بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھا کنلہ کا شکر مزمل بھی ٹھیک ہے اور مزمل کے لیے یہ منگو آیا تھا بروز تو میں نے سوچا چلو آپ لوگ کو بھی دکھاتی ہوں بہت ہی کرسپی اور یمی ہے کیچپ اور ماینیز کے ساتھ یہاں پر یہ دیکھیں اتنے یمی یمی میں نے کورما منگو آیا ہے اور ساتھ ہی بروز منگو آیا ہے تو کیونکہ ابھی میں پورا کچن کا اس کی صفائی کروں گی تو میں نے سوچا چلو ابھی آج تیار منگو آیا لیتی ہوں آج بہت سردی ہے تھنڈی ہے سردی ہے یا نہیں مجھے بہت زیادہ لگ رہی بخار کی وجہ اور یہ اتنے زبردست سے اس میں نان ہے اور اسے نکالتے ہیں پلیٹ میں ڈالتے ہیں چلو ہم لوگ کھاتے ہیں کھانا پھر بعد میں دیکھتے ہیں اور یہاں پہ میں نے پانی گھرم کرنے کے لیے رکھ لیا تھا کیونکہ ٹھنڈے پانی سے تو میں برطن دھو لیتی ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ سردی چڑ جاتی ہے تو بس اسی طریقے سے پانی کو تو میں نے گرم کر دیا ہے ابھی اسے تھوڑا تھوڑا پہلے اس کے اوپر ڈال دوں گی اس طریقے سے کہ جو چکنائی وغیرہ ہوگی تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے اور پھر میں آرام سے دھو لیتی ہوں لیکن اس پتیلے سے ابھی مجھے پانی نکال کے چھوٹے سے کسی اس میں ڈالنا ہے کیونکہ اس پتیلے کو بھی دھونا ہے یہ میرے دودھ والا پتیلہ ہے اور یہ کالا پڑ گیا تھا تو بس اسی کو میں ابھی اس طریقے سے کر کے ایک ایک کر کے پہلے برطن کو لگا لوں گی سابن اور پھر میں اس کے بعد میں کنگال لوں گی جیسے پانی سے نکال لوں گی یہ بہت گرم ہے اور اس کو میں اس میں تھوڑا سا ڈال لوں کیونکہ وہ گہرہ بھی ہے نا اور اس پتیلے کو بھی دھوں گی کہ مزمل کے لیے اباہ لوں گی دودھ تو بس یہاں پہ برطن اتنے زیادہ مزمل کے آواز بھی آ رہی ہے چلو اب دھوتے ہیں برطن تو یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ بیگ میں نے خالی کر لیے تھے سارا سامان میں نے نکال لیا تھا اور یہ ایک بیگ جو ہے یہ ابھی اسی طریقے سے پیک پڑا ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ میں میں نکال کے سنبھال رہی ہوں کیونکہ باقی کا کام بھی پڑا ہوا جب میں وہاں سے آئی ہوں اتنا ڈسٹ پڑا ہوا تھا بند جگہ پہ بھی تو فیلال اس کو میں نکالتی ہوں اس میں کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں مزمل کی میرے خیال سے وہ ہیں بلینکٹ وغیرہ ہے جو اسی میں ابھی تک پڑی ہوں ہے اور کچھ دیکھتی ہوں ابھی کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے تو چلے اس کو پہلے کھولتے ہیں تو پھر میں میں اس کو پورا فل وہ کروا کے میں کہا تھوڑا سا سیس رہے چلے میں اس کھولتی ہوں پھر دیکھیں اتنا پکتا اس کو ریٹ کروایا ہے یہ بھی کھولی نہیں دیکھتا بہت پکتا کیونکہ جاتا ہوں میرے دو بیگ جو خراب ہو گئے تھے وہ میں اتنا پریشان کیا تھا وہاں پر پہلے میں وہاں پہ سوچ رہی تھی کہ چلو میں ایک اور بیگ لے لیتی ہوں پھر میں نے کہا پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پھر کہیں آنا جانا ہوگا پتہ نہیں چلتے اتنی جلدی جلدی تو ہم لوگ نہیں آتے جاتے ہیں تو بارحال پھر میں نے نہیں لیا تھا اسی کو پھر میں نے گریپ وغیرہ کروا کے بہت مشکل سے لائی تھی لیکن بس اسی میں میں نے جس کر لیا تھا اور لے آئی تھی اور اس کے اوپر دیکھیں کتنے سارے سٹیکر لگیوں ہیں جانے کے اور آنے کے یہ دیکھیں ابھی تک تب اس کو بھی نکالتی ہوں اور اس کو کھولتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا کیا مجھے اتنا صحیح اب یاد بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے ہاں ہے بلینکٹ وغیرہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس میں ڈالے تھے بچوں کے ساتھ اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ یاد بھی نہیں رہتی کہ کس کس بیگ میں میں نے کیا کچھ رکھا تھا یہ دیکھیں اس میں یہ ہیں مضامن کے بلینکٹ اس کا ایک بلینکٹ کا جو کنارہ ہے وہ بھی نکل گیا تھا بارحالہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی سلائی کروں گی اور اس کو نکالوں گی اور یہ جو میں نے وہاں سے کارپٹ لیا تھا ملیشیا سے تو اون لائن میں نے وہاں پہ منگوایا تھا یہ بھی میں لے آئی تھی یہ کتنا ہلکا اور سوفت تھا نا دیکھو بیک کے اندر یہ بھی آ گیا تھا یہاں پر یہ مضامن پین رہا ہے جوتے یہ دیکھیں اس کے میں نے جو نیو جوتے وہاں سے لیے تھے امی کے ہاں جب گئی تھی نا وہاں سے اسلام آباد سے تو وہاں سے یہ میں نے لے کر دیئے تھے جوتے اس کے ابھی یہ یہاں پہ یہ پین رہا ہے اور میں تھوڑا سا جاؤں گی اب نیچے کے نیچے کا دیکھ لوں اوپر تھوڑا بہت میں نے سٹ کر لی دیکھیں مضامن نے پین لی ہے جوتے اور چلتے ہیں ابھی وہ جو نیچے کا جو کام ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نیچے میں آ گئی ہوں کافی ہوا چلی ہے یہ دیکھیں پتے کتنے گرے ہوئے ہیں آسمان پہ اتنے سارے بادل ہیں تو میں کروں گی نیچے کی صفائی آپ سب سے چاہوں گی اجازت آپ چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ چھوٹی بنائیں چھوٹی میں بڑی پیادی ہو گئی اب چھوٹی مجھ سے خیر بن بھی نہیں رہی ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیئے دیکھیں میرے پتے کتنے سارے گرے ہوئے ہیں یہاں سے لگاؤں گی جاری پوچھت سب سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ